السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہی ہیں اچار گوشت اچار گوشت کا سالن بنائیں گے ہم لوگ سہری کے لیے بہت جلدی سے بن جاتا ہے یہ ایک پاہ چکن ہے اس کو اچھے سے دھو لینا ہے اب ہم اس میں ٹیماٹر ڈالیں گے یہ ٹیماٹر ایک پاؤں ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے دھو کے اوپر سے کٹ کر لیا ہے اس کو کیوبز میں کٹو جولین کٹو کیسے بھی کٹو بس اس کو کٹ لینا اچھے کے میں نے ٹیماٹر کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ کیوبز میں کٹ لیا ہے جلدی جلدی اور ٹیماٹر کو کھول جانا ہے اس کو اتنا ایشو نہیں ہے پونا کپ میں نے آئل ڈالا تھا اس کو گرم کر لیا اور پھر اس میں ٹیماٹر ڈال دیئے یہ فریش لیسن ادرک ہے ٹھیک ہے اور یہ کوٹنے کے بعد ٹوٹل بن جائے گا ٹو ٹی سپون تو اس کو میں ٹو ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی باقی آپ لوگ ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں میں زیادہ یوز کرتی ہوں صحیح یہ دیکھو یہ میں نے بہت اچھا سائز کو کوٹ لیا ہے یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹو ٹی سپون بھر کے لیسن ادرک صحیح یہ اپنے کھانوں میں فریش لیسن ادرک یوز کیا کریں وہ ذائقہ ہی چینج کر دے گا آپ کے کھانوں کا جو فریش میں رکھا ہوا لیسن ادرک ہوتا ہے وہ تو اپنا ذائقہ ہو ہی چکا ہوتا ہے بس وہ ایک پیسٹ ہوتا ہے ٹو ٹی سپون پورا بھر کے لیسن ادرک ڈال دوں گی میں اس میں اور پھر اس کو کروں گے میکس اچھے سے اور اس کو ہم پکائیں گے کب تک جب تک لیسن ادرک کی سمیل نہیں چلی آتی بہت اچھے سے اس کو بھوننا ہے ہم نے تاکہ لیسن ادرک کی سمیل نہ آئے ہم سارٹنگ میں لیسن ادرک اسی لیے ڈالتے ہیں کہ وہ اچھے سے پک جائے لیسن ادرک کی سمیل بلکل چلی گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا چکن یہ ایک پار چکن ہے ایک پار چکن کے اندر ایک پار ٹیماتر ہی چائے گا ہم نے سب سے پہلے آئل گرم کیا اس میں صرف ٹیماتر ڈالا ہے جب وہ نرم ہو گئے تو ہم نے لیسن ادرک ڈال دیا لیسن ادرک کی سمیل چلی گئی تو اب ہم نے اس میں چکن ڈال دیا چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک کے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چکن بائٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہمارا چکن ہارپ ڈن ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم باگی کے مسائلے ڈالیں گے یہ بہت جلدی اور بہت مزے کا بن لیا ہے انشاءاللہ یہ دہی ہے یہ فائیو ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے اور اس کو اچھے سے وپ لینا ہے اس میں یہ جو موٹا موٹا دانا ہے یہ نہیں چھوڑنا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے جتنا اچھا یہ پھٹے گا اتنا اچھا ہمارا سالن تیار ہوگا پھینٹ لیا ہے دہی کو اب اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے یہ شان والوں کا اچارگوش مسائلہ ہے یہ ایک ساشے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا اس میں ڈال دیں گے اس میں کوئی ایڈیشنل مرچے نہیں ڈال لی کوئی نمک نہیں ڈال لیا ہے یہ بہت پرفیکٹ ڈیسپی بنے گی اور آپ اسی کو فالو کرنا ٹھیک ہے پانچ ٹیبل سپون دھائی کے اندر پورا ایک ساشے ڈال دینا ہے مسائلہ کا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے دھائی میں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اپنے کھانے میں جوز کریں گے ہم اس دیں گے ڈائریک پتیلی میں یہ ڈال دیا ہم نے اپنا سارا بیٹر پتیلی میں اس میں کوئی پانی نہیں ڈالیں گے میں نے اب تک کوئی پانی کا یوز نہیں کیا ہے جتنا بھی پانی اس میں نظر آ رہا ہے یہ ٹاماتر نے چھوڑا ہے اور دھائی کا بھی پانی چھوٹے گا تو یہ چکن اسی پانی میں گل جائے گا کوئی ایکسٹر اگر پانی اب ڈالیں گے تو چکن اتنی سافٹ ہو جائے گی کہ وہ اٹھاتے میں ہی ٹوٹنے لگ جائے گی یہ دیکھو یہ جو پانی ہے یہ سارا یہ دھائی نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ ہمارے چکن اسی میں گل جائے گا آپ کو اس کی گریوی کتنی تک رکھنی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح میں جہوں اس کو سالد نمانی بناوں گی میں اس کو بلکل ڈرائے بناوں گی دس منٹ بعد یہ دیکھو ہم نے ڈھکنا کھولا تو ماشاء اللہ ہمارے چکن یہ دن ہو چکا ہے پورا دھائی نے تو بہت سارا پانی چھوڑا ہے ہم اس پانی کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سب جو پانی ہے نا یہ دھائی نے ہی چھوڑا اور ٹماٹی نے چھوڑا چکن ہمارا اسی میں ہو گیا ہے باقی ہم اب اس پانی کو خوش کریں گے سب سے لاسٹ میں یہ ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈنڈی کے ساتھ یہ جس چاہ ہری مرچے ڈال دیں گے تاکہ اس کا بہت اچھا سا فلیور اس میں نکالا ہے اس کو پکانا نہیں ہے مرچے ڈال کے صرف پانچ نٹ کی ہلکی آج پہ اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے میں جتنا مزی کا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزی کا ہے وہ تو ابھی ایک گھنٹے میں پتہ لگی جائے گا جب ہم سیری میں کھائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی اس کو گھر میں بنائیے گا بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے اور بہت زبردست اس کا ذائقہ ہے میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں ہم نے اس میں اوپر سے کوئی مرچیں یا نمک نہیں ڈالا ہے جو بھی ہے وہ ریسیپی کے جو مسالہ ہے اس کا اپنا نمک ہے اور اس کی اپنی مرچ ہے اور یہ بالکل بیلنس ریسیپی ہے ٹھیک ہے اور یہ نمک تیز ہو جانا یا تو مرچے تیز ہو یا نہیں لیکن اگر آپ کے گھر والے مرچے تیز کھاتے ہیں تو آپ کٹی مرچے جو ہیں جب اس ٹائم پندس منٹ کے لیے چکن کو رکھا تھا اس ٹائم آپ اس میں کٹی مرچے ڈال دیں تاکہ کٹی مرچے بھی کھانے کے ساتھ ساتھ پک جائے اس کا بھی اپنا کچھاپن ختم ہونا چاہیے تب اس کا ذائقہ آتا ہے کٹی مرچے اوپر تھے یا نہیں کہ آپ نے سپرنگل کیا اور ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بہت ہی موزے کا ہے ماشاءاللہ اور اب ہم اگلی رہی تیوی میں ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اوکے اللہ حافظ